دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے سارے آمین کہو اتنے بندے سانس لیں تو آواز آتی ہے امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت ہیں عالی مرتبت عزت محب برادرِ محظم سردار غلامباد صاحب جواد بھائی اور وہ سارے احباب حسن پیام ساکب دیگر وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے دس دن مسلسل پورے پاکستان سے آنے والے عزداروں کی نوکری کائنات کی ملکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ سارے کے سارے وہ حباب جو اس کاروان کا حصہ رہے ہیں جیسے عزت محب حسین بھائی خورم بھائی کاشر میاں عمران شاہ جی، نوڑیال، چکوال، اسلام، باز، لاہور، پنڈی، ملتان، بہاولپور، ملسی تک کے لوگ آتے رہے ہیں مالکن سب کی حاضریاں قبول فرمائے عریب قریب کے لوگ ناراض نہ ہونا میں چنیوٹ کو، پنڈی بھٹیاں کو، سرگودے کو جھنک کو اگر نہیں گن رہا تو آپ سارے حصہ ہیں رجوئے کا مالکن آپ سب کو اور عزتیں عطا فرمائے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے صد کے دل سے دعا کرو گے بادشاہ حسین کے ماتمی آج صبح سے ہی کچھ شہر کچھ اس دیس میں نگریہیں ایسی ہیں جہاں آج صبح سے مختلف وقت میں ماتمی جلوس شروع ہوئے ہیں اور کل شام غریبان تک رہیں گے کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے ماتمیوں کی حفاظت یہ سارے کے سارے احباب جو یہ ٹنٹ لگانے والے ہیں یہ دریان بچھانے والے ہیں یہ سویلیں بنانے والے ہیں یہ ذرائع ابلاغ جن کے ذریعے پوری دنیا میں یہ میلیس تقسیم ہو رہی ہے مالک ان سب کی نوکلیاں قبول فرمائے جی سیکیورٹی کے بچے ہاں جو بچے سیکیورٹی مانٹا فیو سے ازاداروں کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائے ضرور آمین کہنا بھائی ریاست کے لیے مولا اس کی جھولی آباد فرمائے مالک بھائی زمیر کو شفاع کو لیتا فرمائے جتنے بچے جتنے ماتمی اس دنیا میں بےولاد ہیں آج کے دن کا صدقہ صرف رجوہ نہیں صرف چنیوٹ نہیں صرف فیصل آباد نہیں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ازر بھائی ضرور آمین کہیے گا جو ماتمی بےولاد ہیں مالک انہوں نے ماتمی حطا فرمائے پروردگار اشفاق کی جھولی آباد فرمائے پروردگار منظور کو ڈاک سجاد کو بٹا حطا فرمائے جس اس مومن کی جو دعا میری ذمہ ہے میری شہدادی آصف کی گود آباد فرمائے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے آخری دعا سب سے اہم دعا میری اللہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصف فرمائے درود سارے ملکے ولند آواز ایک بچہ مومن علی بیمار ہے زاکر قیسر عباس بٹی صاحب کا عزیز ہے مولا اسے شفائے کلی عطا فرمائے حسن رضا علی رضا غلام غازی یہ کچھ ماتمی ہیں جو بے جرم نصیر ہیں مالک انہیں رہائی کی خبر دیں درود بردو ملکے ولند آواز اجازت ہے نوکری شروع کر دی جائے نوی مہیلی سے اور ایک عرصے کے بعد مجھے رجوے میں جناب کی زیارت کا موقع نصیب ہوا حد تل مقدور کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کے مزاج کی نوکری ہو جائے پھر بھی اگر کسی مومن کے خیال میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میری مادہت قبول کیجئے گا مالک انہ آپ کو عزتیں عطا فرمائیں یقیناً آپ باخبر ہوں گے کہ آج کی یہ مجلس اس بادشاہ کے نام سے منصوب ہے جسے کربلائی قرآن کی سورہ کوسر کہتا ہے شاہ بھائی جی وہ بھائی جان ناکس صاحب بہت شکریہ چلے خیر ہے خیر ہے میں نے کہا آج کی یہ مجلس اس بادشاہ کے نام سے منصوب ہے ہاں محترم بزرگوارم جنابِ خاضی غلام مرتضا صاحب بیمار ہیں مالونِ شفائے کو لیتا فرمائے جسے عابد بھائی کے لیے دعا ہے مولا عبی جعفر صاحب کو شفائے کو لیتا فرمائے کربلائی قرآن کی سورہ کوسر ہے حسین کا سغر دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے سمجھنے میں سب سے بڑا ہے آپ کی کیا بات ہے اور میں شاید پہلے کہے چکا ہوں یا نہیں مجھے نہیں یاد پڑتا یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اور حسین کا آپس میں معاہدہ ہے پتہ نہیں اس نے کیوں کیا یہ تو وہی جانتا ہے پہلے علی کے گھر میں حسین بھیگ دیا پھر حسین کے گھر میں علی بھیگ دیا بولا کرو میں مولا علیہ سگردہ فضیل پڑھنا ہے ہائے دری مسائب پڑھ دے رہنے لوگ میں مولا علیہ سگردہ فضیل پڑھنا ہے تو ہڑی مدد ہی لوڑے مجلسہ ہو گئی یا نش رہا ہو گئی اس صورتے کی اشرا ہوں دا ہے میری ہزار مجالے داد واسے نہ پیادا موضوع مشکل نہیں ہے آپ کی کیا بات موضوع بہت مشکل ہے موضوع عمران شاہ جی میں گزارش کر رہا ہوں لکھ باری بسم اللہ موضوع فضیل کے حوالے سے مشکل نہیں ہے بہت مشکل ہے اور اس پہ مجھے آپ کی ڈھیر ساری مدد چاہیے توحید بھی حیران ہے اس نسرت دین پہ جیڑی نظم نساکر من حکم ہے نا اور رج کے اکھی ہے میرا دل نے کچھوڑا جا بندے سے تک آ جان چلو نظم پڑھئیے توحید بھی حیران ہے اس نسرت دین پہ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا شاہل آئے ہاتھ اچھے رہا ماتنیوں دے جڑے ناکروہ سگردے بھائی حسینو بولو ہائے دری سلام بھائی پیروں جیو پہ غازی استہ دینے ہاتھ اچھے رہا میروانی بھائی ملکے بچڑا ملکے توحید بھی حیران ہے اس نسرت دین پہ توحید بھی حیران ہے اس نسرت دین پہ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسگر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر آئے ہائے ہائے مرد یہ تو آنی تھا کہ جو گئے ہو چلو ٹھیک ہے چلو جی میں توڑا دل کریں انجھوں لو خیرے خیرے جیڑک صاحب جیو آخری ماتمی بولے ہائے دری اللہ اکبر چلیں پھر اگر یہ ہے تو بڑی بروقت دات دیتے ہیں آپ بڑا بروقت افسرہ کرتے ہیں چلیں اگر آپ اس میں آرہ پہ آئے ہوئے ہیں پہلے چار مصنوں پہ آپ نے کہا ہے کیا بات ہے تو آئیں ایک اس سے مشکل کام کرتے ہیں بیٹے کہ وہ ہاتھوں پہ بلند کیا ہوا ہے حسین نے ہے کیا ہے کیا یہ کام کیا ہے ہاں لشکر یزید کے بوڑوں کو دوستو ماضی کی ایک شکل دکھائی حسین نے کر کے بلند ہاتھ پہ اس دور کا علی سب کو غدیر یاد کرائی جی بھائی جان جی بھائی جان آپ کی کیا بات ہے آخری نہ کر اس گردہ ہاتھ اچھے ہائے دری میں نہ کر جوں مرشد نہ کر جوں مرشد جوں یوں سارے ماتمی بلوہ ایدر بھائی جان جی وہ پہ غازی استردیم نہیں حسین بستہ رکھنے اللہ اکبر اللہ اکبر آواز نہیں آرہی اوہ بھائی یہ آواز آلے آکے دکھے ہیں کوئی در آواز نہیں آرہی میں یہاں نتواری آواز کیوں نہیں آرہی یہ تو میری نہیں آرہی یہ بات ہے بھائی حسین سینتیس سال ہو گئے میں چھتری اصلے میں پاکستان پڑے نے انہوں نے پتہ ہی نہیں میں دنیا سے کتے کتے پڑے ہیں آج ہیک داد آئی ہے میں نے اتھے ہونے ہیک منٹ پہلے سینتری سال اچھنی ہے سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے موڈیا لہات کیتا میں بولیا نہ ہوں ہاں 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 ہا کا چلو مت گزارہ کرے ایوٹ یا علی یا علی ہاں لشکر یزید کے بوڑوں کو دوستو ماضی کی ایک شکل دکھائی حسین نے کر کے بلند ہاتھ بے اس دور کا علی سب کو یزید سب کو غدیر یاد کرائی حسین نے تین دن کی پیاس تھی لیکن ایک صدیقہ خمار لگتا تھا تین دن کی پیاس تھی لیکن تین دن کی پیاس تھی لیکن ایک صدیقہ خمار لگتا تھا اور اس تبصم کے سامنے شوقت حرملا شیر خار لگتا اتنا دے شہر آبادوں نے حرمدی لکھان ساز جی وہ یار سلام ہے یار توڑی کیا بات ہے سارے ہائے دری دنیا کی کسی کتاب سے دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر دے رہ جو کھڑا ہو یہ مہد علمی ہے جس کا جی جائے نوکہ میلی اس کے بعد جانے کو تیار ہے اردو فارسی سرائکی پنجابی سندھی عربی ان پانچ چھ زبانوں میں تفصیل سے مقتل ہے دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ دکھا دے تیر لگا اور حسین کا بیٹا رویا ہو میں سادہ کاغذ پر ایڈی کارٹ کی کوپی لگا دیتا ہوں سگنیچر کر دیتا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا تک قرآن دکھر سے میں بندہ ہکی چوب کر گیا میں انہوں کبر تک ارمان رانہ ہے میں کہہ رہا ہوں میں ممبر بیعلان کر رہا ہوں یہ سیڈی بن رہی ہے پوری دنیا سنگی میری میلے سے میں ممبر بیعلان کر رہا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا کوئی بندہ کہیں سے ثابت کر دے حسین کے بیٹے کو تیر لگاؤ اور اسگر روئے ہوں میں نے کہا اسگر مولا یہ رونے کی بات تھی آپ ہنس رہے ہو فرمایتا نامو اینی والا یہ نامو کلبی آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کر مشکرا کر کہ گیا اسگر مجھے ہم ہیں اولادِ علی میدان میرود ست کے جانوان ست کے جانوان کرم بیراج جیو جیو آخری ماتمی اسگر دنو کروالے بھائی ہائے ذری ایک وار انہوں نے دھا چاہیے آ رہے تھو مواربانی کرو آخری مہلے سے میں رڑ رڑ کے تھک گیاں بچے نہیں توڑے تو سمبلے آنکھ سوتی ہے توڑی کیا بات توڑے سننے دی کیا بات آپ زندہ بات یہ ذکر زندہ بات یہ ماحول زندہ بات جتنے مشکل مشکل باتوں پہ آپ کا یہ بولنا زندہ بات اللہ اکبر ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا شاید میں اٹھ نو دن ہے جتنی سویڈے نہیں پڑھا ساکر گوائی دیں ہی یعنی میں یارویں بارویں منٹر جانتے میں چھے کتے پڑھ لین دو سو ارسیدے قریب میں ہونٹ تک کتہ لکھے اب آتشاہ لیے سگردے سولہ نظمہ لکھی ہیں چھے سلام لکھیں میری ہزار ہزار مجالے میرا دلے جتنا ہو سگے ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا دشتے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا آپ تو بچھونے میں بولو آپ تو اس کافی میں بولو ہائے دری ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا ہستے ہوئے نہ ہونے کو وہیں ہاتھ پکڑ اس بچے کا اسے وہیں بٹھا دے ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا دشت بلا کو اس نے پچھونا بنا دیا یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رواب کی ہسگر نے موت کو ہی کھلانا بنا اللہ اکبر اللہ اکبر آخری ناکر علی اسگردہ بولے ہائے دری فائضل سلطان نام کا ایک گردے کا مریض ہے ضرور دعا کیجئے گا مالک اسے شفائی قلی اطافہ یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رواب کی تو سنجیو اسگر نے موت کو ہی کھیلانا بنا دیا چار میں سے اور سن لو مشکل موضوع پر زندگی کی مشکل ترین نظم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور پھر اس منصب کی طرف اس نوکری کی طرف جس کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں مالک اللہ خواری بسم اللہ بادشاہ جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذانی آپ کو میرا مصر سمجھ آیا پھر بولو جنگل میں یہ مربانی مصر دورائی تیر سلام ہے تیری اس کیا بات نو سلام ہے قرآن دی قسم ہے وہ بندہ میری کمزوری اڑاوکھی گلتے بول دیا جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذانی مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے مرتا ہی نہیں نا میں ٹھکیاں نا میں بھنیاں واسطہ ہی حسین تے پتران دا جیتے ان سمجھ آوے تو بولی ہیں جو میں لگے میں غدیر جھ کھڑوتا مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے یہ موجزہ ہے جنگ ہے دس لاکھ سی تمگر اسگر نے کچل ڈالے ہیں کردن کی رگوں سے سلام بھئی سلام بھئی سلام بھئی پورے پندھال دا شکریہ بھئی آخری ماتمی جیوے ہائے دری خواڑی کیا بھا تھوڑا آواز بہتر کرو آواز تھوڑا سکا میں جنگل میں یہ اعلان کیا شوقت تری حیاتی ہوئی جی میں پہا یہ بدلے چار میں سے قبول کر بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں کم سے کم کم سے کم چھے آرمی کی بڑی شخصیتیں میں نام لینا ممبر پہ بسند نہیں کر رہا جی سکس ٹو اسلامباد کی اس میلیس میں موجود تھے کتنے جسٹس بیٹھے ہوئے تھے کتنے وہ کلا بیٹھے ہوئے تھے میں سب کے نام ممبر بھی لینا نہیں چاہ رہا پتہ نہیں کیسی کریم پبلک تھی میرے سامنے اور وہ لوگ جو مشکراتے مشکل سے ہیں چودنگی کے سمجھو تھے مصرے پہ کھڑے ہو گئے اسلامبادی سکس ٹو میں اللہ کہنے بات سمجھ آ جائے میں کہہ رہا ہوں بڑے ہی سنگ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں جب درد تبصم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں علیہ السگر تیری مشکان پر صدیہ نچھاور ہو تیرے ہسنے سے پہلی بار نیشت کر دے روئے ہیں نہیں بھئی جڑے وڈے پنڈالے آج حق چاکے علی حق 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 مولا زمیر و شفاعت بھائی جان اچھا ایک کافیہ ہے کہ باری وقت سھوڑو انہوں نے کافیہ سننے لئے ہیں ایک نمی انگل نہ سنو علیہ السگر تیری مشکان پر صدیہ نچھاور ہو تیرے ہسنے سے پہلی بار تیرے ہسنے سے پہلی بار دعشت گرد روئے ہیں تین دفعہ حرمل کے ہاتھ سے تیر گرا تین دفعہ حرمل کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے بھائی غلامباد تو سب محسوس کرو بھائی میں نے دور دور مہمان ہے انتشاکت بھائی کے پہ آدائی بلکل انہیں بندے نو اکھی کابو کرے مجھے سبندے سیر ہلایا ممبر چھوڑ کے موزے سیرتیا کھلونا ہے تین دفعہ حرمل کے کابو رکھی بھائی سیر نہ ہلایں یا بلکل انگر کے بہے جئیں یا بولیں تین دفعہ حرمل کے ہاتھ سے تیر گرا کون کہے بدبخت نہیںوں پہ درد بناو باپ کے ہاتھ پہ تھی آواز ہی اسگر نے کامتے کیوں ہوتی ہی جلاو مرد بنو آئے یہ ہے جی ڈاک صاحب جیئے ہیں آپ جیئے ہیں آپ ہاں کاشی آخری ماتمی بولیں دل کے گواہ رہے ہیں بھائی سین میں باچھے ہیں یہ سکردہ فضیل کھلا پڑھ دا ہاں چلے آپ آپ کہہ رہے ہیں اس تیہ کے تبسم کے کیا کہنے جب مولا نے چلائی ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں عسن کڑا یاد کرنا دلوں کے دیس میں خیبرنا یا آباد کر ڈالا یہ تو پھر جاتی ہے نا یا چھیڑتے نہیں ہیں یا چھوڑتے نہیں ہیں یہ تو ظلم ہے پھر دلوں کے دیس میں ہاں بہت شکریہ اس تفسرے کی کیا بات ہے دلوں کے دیس میں اوہ جڑے پیچھا مچھے ہو سمجھا رہی ہے آ رہی ہے تو ہاتھ چاہو تو باننا لبولو میں لگے تو سمجھیں میلس دی آئے ہو دلوں کے دیس میں تو کی سمجھیں میں گھر جا کے آکھیں شوقت ترلے کر دا رہے ہیں میں بولی ایلی دلوں کے دیس میں خیبرنا یا آباد کر ڈالا دلوں کے دیس میں خیبرنا یا آباد کر ڈالا ہزاروں ماویہزادوں کا دل ناشات کر جالا چاک کہہ دے ہر دشمن حسین سے میرا سینہ آگے رہے جتنا سیسا ممکن ہے جتنی کولیا ممکن ہے سینے میں اتار دے میں ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا کھلے بندوں کوری دنیا کھن رہی ہے میں گھروں دلوں کے دیس میں خیبرنا یا آباد کر ڈالا ہزاروں ماویہزادوں کا دل ناشات کر ڈالا ابھی دیوار کعبہ کی حسین بھولی نتی جن کو علی ایسگر کے حسنے نے انہیں برباہ کر موسیقی 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 دلوں کے دیس میں حیبرنا یا آباد کر ڈالا ہزاروں ماوی آزادوں کا دل ناشاد کر ڈالا ابھی دیوارِ کعبہ کی حسی بھولی نہ تھی جن کو علیہ سگر کے حسنے نے انہیں انہیں برباد کر ڈالا ہزاروں سال جیو صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو بلا شبہ آپ آج کے موضوع سے با خبر ہوگے اسی پہ میں چلا ہوں اور اسی پہ آپ نے احسان کیا ہے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کی اور گنجائش ہے ہاں جی دیاری نکھرہ درود پڑھے آئے ملکے بلند آواز جی جناب جتنے حکم کرو نوکر کی دن اکھرہ پڑھو درود ملکے بلند آواز ملکے بلند آہ سکھا میں نوکرہ بیٹھا جتنا تو آکھیں میں پڑھے رہا نوکر گی تو ناکھرے کی جتنا تو راضیوں میں جیسے لتا آن کھنے اسے لباس کردی تیرا دل منے تو خوشلہ کٹ تو رات تک اس گھر شندہ رہا ہو میں کوہر گل کرنا تا تیرا ہاتھ میرے گریبان ہے فضائلی پڑھ دے رہا جی اچھا پڑھ دینا پڑھو جی درود ملکے بلند آواز وہ ذرا محول آئی پہ کراچی دا اس محول اچھے مصر پڑھے ہیں ساکیب صاحب فرما رہے ہیں جی اچھے مصر جیدے ہوتے پڑھے ہیں فرحان علی وارد صاحب قول اللہ ان نظرے بعد تو محفوظ رکھے کراچی میرے کاغذ ہیں محرم دا پنجاب دا یہ سب تو بڑا مجمع انہوں کا مسکم ترہ چاہدنا زرف دے وہ اڈا بڑا مجمعی فرحان علی وارد اس کو جیوے پہا پشلے سال میں پڑھے ہیں انہیں چھے مصرے ساکیب پہا دو مصرے بعد پڑھ جا پڑھ دیا بیٹے کو اٹھایا حسین نے فرماتے ہیں اسگر اگر میں تجھے دس لاک کے سامنے لے جاؤں تو بولی گا اسگر کے لئے بھلے بابا میں کوئی عام بچوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علیہ قطبہ جیوو مرید علی حسین اس دنے میں یا ہاں سنجیوو جیوو 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 ماتمی بالو ہائے دری حسین فرماتے ہیں اسگر اگر میں تجھے دس لاک کے سامنے لے جاؤں تو بولے گا اسگر کہتا بابا میں کوئی عام بچوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں لیکن اوکھا گافی ہے یہ جب اندر چوک کر گئے ہیں فرماتے ہیں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں دات تو اسگر ہی نے اوہ 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 صدقے 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 حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں میرا ٹائم باہ میں مک جائے میں یوں مصرہ او تکا کھڑے جی تک ہر بندہ بولے نہیں اکبر سے نہ لوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں دات تو اسگر ہی نہیں ہوں حسین کا بیٹا کہتا بابا مجھے لے تو جائے میں کوئی ہاں بچہ ہوں اس نسل سے ہر نسل کوئی امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے آلا ناکہ رس کر دے جڑے کھلو تے ناکہ رس کر دے وہ بولو ہائے دری ہائے دری جوانیاں مانے جوانیاں مانے بھائی جان ہائے دری اللہ عزت دیا اس ناصل سے ہر ناصل کو تو انت پتہ ہی نہیں مول گیاں تھا اس ناصل سے ہر ناصل کو امدہ ہاتھ ملے گی ماں کو میرے جھولے سے ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی وہاں تون اپنی مردینہ لکھی وہاں تون ایک گال میری مردینہ لی سن لیا دس لاکھ کے سامنے حسین لے آئے بیٹھے کو دس لاکھ کی طرف دیکھے حسین کا بیٹا فرماتا ہے تم کرتے ہو مسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم دیتے ہیں رہوار کرم دیتا ہے تم کرتے ہو مسموم ہواوں کو جو محمیز تم کرتے ہو مسموم ہواں حکم کرو تم کرتے ہو مسموم ہواوں کو جو محمیز اے توت آجتا نہیں ہو سکتا بھائی نراز نومی تم کرتے ہوں مسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم تیز حسین کے بیٹے نے جب بات کی ہے اردو عطب میں اگر تیری نظر میں سر کے بس سے چھوٹا تعدادیا گزراؤ تو انہیں مجھے پڑھانا ہے میں اس شاعر کو داد دوں گا ورنہ مجھے داد دینی ہے تم کرتے ہوں مسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم تیز حسین کے بیٹے فرماتے ہیں سوچوں کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر و درخیز ایٹا بڑا مجمع یار کوئی سو بندہ کا خند درخیز اور بنجر دے بولو ہاں جی پھر نراز ہوں دے ہو بھی اوکھیے گناہ نے پڑھ دا بندے سن دے نہیں کی کران تم کرتے ہوں مسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم تیز سوچوں کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر و درخیز تم پی کے پیاسے ہو تو ہم پیاس میں لبریز تم پی کے پیاسے ہو تو ہم پیاس میں لبریز تیری مردی آئیتو آتبا کی زندگی میں سنی نہ سنی تیری مردی میں نوہ سگر دی عزت دی کا سمیں میں نوہ سنتری سال دی زاکری تو ڈھیر پیارے شیر نال غازی دی کا سمیں میں اس بندے نال سارن کی دکھی ویسا جن سمجھا گی تو نہ بولیا حسین کا بیٹا فرماتا ہے دھونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا جو سامنے سے آیا اس نے کا پانی دے دو اکبر نے کا پانی دو آن نے کا پانی دو محمد نے کا پانی دو قاسم نے کا پانی دو ابباس نے کا پانی دو جاہلو تم نے سمجھا انہیں پیاس لگی ہے پینے کے لیے کہہ رہے ہیں پینے کے لیے تم سے نہیں کہہ رہے تھے یہ کرم کے خیمے ہیں یہ اتمنان کے خیمے ہیں یہ سکون کے خیمے ہیں یہ لجبالی کے خیمے ہیں یہ آخرت کے خیمے ہیں اس خیمے سے جو نکلا کریم نکلا ہر نکلنے والے نے سوچا تم کسی کی بات مان لو بکشے جاؤ تم کسی کی بات مان لو بکشے حسین بھائی اور بندے کٹھے گھر گل آیا جنہوں سے سننا آن رہی تم کسی کی بات مان لو بکشے جاؤ تمہیں سمجھ نہیں آئی حسین کا پیٹا فرماتا ہے ڈھونڈے ہیں تمہارے لیے بکشش کے سبب کیا ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی طلب کیا ہاں ممروم یہ وہ میرا بچہ ہاں بے ہاں شاباش 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 الفتح بات ہاتھ اچھا میرا بچہ ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑ باری بسم اللہ ہائے دری سارے ہی آج پڑھا ہوں اچھا جی حاضر حاضر ایک گھاری کر آنے ایک میلے سے ہو گئی ڈان بھگالم ہو گئی فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا حسین کا پیٹا فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر بے بکشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا میں نے بتاتا ہے یہ کیا ہونے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بکشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ جینا سفینہ پسینہ حسین کا بیٹا فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق کافیہ دلاش کرنا ہے آپ نے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بکشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رسک وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہپلتے ہو سبھی نا آئے 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 اوہ صدقے اوہ صدقے معصوم کے ٹکڑوں پہ ہپلتے ہو سبھی نا معصوم کے ٹکڑوں پہ ہپلتے ہو سبھی نا خواہش میری پڑی ہے جتنے بندے بیٹھے ہو میں بیت بنے لگاؤں کربلا کو غدیر بنا دینا ہے تم نے اتنے اچھے ہاتھ اٹھانے لگے گی آج اٹھارہ دلہ جو گئی ہے فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بکشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رسک وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہپلتے ہو سبھی نا حسین کا لادل فرماتا ہے شرم نہیں آتی دوزہ کی طرف اپنے عمل جھوک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھاؤں گ رہے اللہ 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 بار ہے دیکھیں جی وہ پہ ہون تو وقت گنجائش ہم ہو گئی سمجھنا پہنے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ اور چاہیے جناب کے صرف چھے مصنوں کے لیے نظم پڑھنا ہوں تاکہ تتابق ہو جائے تتابق کے لفظی کے لیے اس نظم کا عنوان ہے بے شیر کا جھولا گن کے اپنی گھڑی ویکھ لاؤ چار پوینٹ میں جہ جہ دہور فضائل پڑھنا ہے خدا بارہ مٹ مقتل میں بڑا مطمئنہ وقت پہ عادہ کو کمی رہ گئی ہوگئے تو معاف کریں اس نظم کا عنوان ہے بے شیر کا جھولا ہر حال میں اسلام کی تقدیر کا جھولا یہ لیدار ہے میں راضی کھلان تو اٹھا نہیں بتا اس نظم کا عنوان ہے بے شیر کا جھولا ہر حال میں اسلام کی جلدی بدرگوں نے جلدی کرے آیا کوئی جگہ دے انتخاب کرے آیا جب میں مسائب شروع کروں میرے الو ایک ہو اس نظم کا عنوان ہے بے شیر کا جھولا ہر حال میں اسلام کی تقدیر کا جھولا لا ولد کے ہر خواب کی تعبیر کا مرید بیرا قرآن دیکھ سمجھ دل کرے میں تو انداز دے شالہ جیو شالہ جیو اس کیا بات دی کیا بات ہے اس نظم کا عنوان ہے بے شیر کا جھولا ہر حال میں اسلام کی ہر حال میں اسلام کی تقدیر کا جھولا لا ولد کے ہر خواب کی تعبیر کا جھولا شبیر کے گھر وقت کے شبیر کا بڑا راضی ہے بڑا راضی ہے لا ولد کے ہر خواب کی تعبیر کا جھولا شبیر کے گھر وقت کے شبیر کا جھولا کب سے ہی مورنخ یہ خبر بانٹ رہا ہے جھولا کئی صدیوں سے پسر بانٹ رہا ہے شالہ حد اچھا رہا ہے علیہ 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 جھولا آپ کا جھولا فرشتوں کو شباہ دیتا ہے راضی عزت ہے راضی عزت ہے کائنات کی ملکن لازی ہو اسغر ہے کہ ایک وقت میں گوہر بھی صدف بھی اسغر ہے کہ ایک وقت میں گوہر بھی صدف بھی پڑھے کرو اردو اخبار پڑھے کرو قرآن دا واسطہ ہی نے تُسے اگلہ نہ سننیا اگلی نسل محروم ہوئے نہیں اگلی نسل کول اچھی اردو ہونی نہیں اسغر کے ہے ایک وقت میں گوہر بھی صدف بھی اسغر کے لیے جان ہوئی جان بکف بھی ایسان ہے اسغر کی طبیعت بھی شرف بھی اسغر ہے کریمی کا مدینہ بھی نجف بھی اسغر ہے کریمی کا مدینہ بھی اسغر ہے کریمی کا اسلام آباد چھوڑ گیا آپ کو فیصل آباد آنا تو پڑ گیا بھائی جان پھر وہاں سے رجوی تک بھی آنا پڑ گیا سفر بڑا لمبا کیا آپ نے سفر کی قیمت ایک بیعت میں دے رہا ہوں اسگر ہے کریمی کا مدینہ بھی نجف بھی چاہ شوکت رضا کہہ رہا ہے اگر کسی کے بس میں ہو تو اسران چاہ مجھے اس کافی کی کیمر دے دے نہیں دے سکتا تو پھر دل میں دعا ہی دے دے اگر داد نہیں ہے تو اسگر ہے کہ ایک وقت میں اسگر کے لیے جان ہوئی جان بکف بھی اسگر ہے کریمی کا مدینہ بھی نجف بھی بے شیر کے جھولے کو عقیدت سے تو مس کر رحمان کہے گا تجھے کیا چاہیے بس کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھی دا دن لگے تو انتر لے کرنے تو ساں بھی نہیں منی میری گا نہ ٹائم تے آئے ہو نہ پیچھا بیٹھے ہو زیدگی ہو پہ توڑی بے شیر کے جھولے کو عقیدت سے تو مس کر رحمان کہے گا تجھے کیا چاہیے بس کر مشکل میں ازادار کا مقصود ہے جھولا تعظیم کا سجدہ ہو تو مسجود ہے جھولا شاہ باش شاہ باش شاہ باش اور واسطہ انہیں حسین دے سے پتر دا کال میں حکمیلس بڑھنی راتی دا وجہ شاہ میں غریبا دی اے توڑے گو ہاتھ بدی کھلا مافی منگ دا کھلا دامن پہلائی کھلا میں مسجد پہ بڑھ دا ہوں تھا ہی پچھاں بیہ رہا ہوں اے جڑے محافظین اور جڑے سکیورٹی دے بچے ہو نا اگا نہ آمد دیو کسی چھوڑا میرمانی کرو غازی دا واستہ یہ تھے بیہ رہا ہوا اسگر دا واستہ یہ تھے بیہ رہا ہوا کوئی بندہ اسگر دا واستہ ہی نے اگا نہ ہوئے جیڑا بندہ یہ جیڑا بڑھ دے یہ اسگر تو بڑھ دے کوئی نہیں میرے تو کروڑ کو نہ بڑھ دے بندے حسین دے سگر دی جتی جو کا بندہ کو ہی تو آڈی چھو اے میں منت کھلا کرے نا اگلے سال جڑا ہو سی اوہ رو سی باؤں اکھی ہو کے آن دی یہ سگر دی ماں تے دکھی جان دی ہو تے کنیڑا سگر دنہا ہوگا حسین دے چھوڑ کے ملے چلو رما کو میں بھائی غلام باس قرآن سیرتے آکھن دکھ کے آکھنو تے آرہا اے تو آڈیا ماما سائبان تلے بیٹھئے رکھ بیرے سیرتے قرآن جتنی گرمی ہے جتنی دھوپے جیسا گرم موسم ہے سگر دی ماں بار دھوپے چھو بیٹھے حالو میں صدقے تیرے ماتم دو ہزار شوقت قربان کر دیں غلط پڑے آگر کسے پڑے پڑے آگر اسگر دی ماں کے ہی حسین تیری لاش میں چھتے لے رہی کیسا جنگی چھتے لے نا جا سا تیرا لاشا بے سائبان بے کیا گرمی ہوگے سردی ہوگے بارش ہوگے دھوپ ہوگے اسگر دی ماں ہمیشہ باہر بیٹھی بہا بہا آئی نا پترانو بہا اللہ اکبر غازی دا واسطہی دے کدے گئے بندے جا تو میں پہ یہاں منت تیری کی تی ہے میں مسحیب شروع کرنا دی تو بندہ کوئی نہ آئے چھے دن ہوگی میں تیری منت کر دیا میں مسحیب پڑھا ہوں یہ دروازہ بند کر دیتا گا بندے نوے نہیں پتا لگ دا میں جا کر مسحیب پہ پڑھ دا ہے تیمت مسحیب ہی اسگر دا تیمکی میں دسا کتھے دیرے دل راضی ہوندہ ہے اس کا بلا تو کربلا تک لے چل حسین دی ذریع تک لے چل غازی دی قسم میں حسین تو باہ دینا حرامی ہے سب تو دھیر اسگر ممارے ہیں میں تھی آجے پردے کربلا کر رہا جب آپ کے لانے لوگو چیخہ مار کر رہا لے بھائی اب آپ سے دیئے ہونی حسین دی مارا دی ہوئی بین برا راضی ہوئی انہی اس کی لئے تھے اللہ اکبر کتنی واری آنکھ میں پڑھ سا میں ثابت کرے تھا سب تو دھیر اسگر ممارے ہیں اللہ اکبر ایک ترتیب بڑھیں علامہ مادی لکھ نبی کربلا دے بیدانے چکڑی لکھڑی لاش کے تھے کبراندی ترتیب لکھی رہا ہونا لکھ دے لکھ دے لکھ دے لکھ دے ایک اسگر دی کبر چھوڑ دیتی علمہ مادی میٹے کا یہ کالم کھڑا ہو گیا تو سایڈا بڑا رسالہ لکھ مارے ہے کبراندی تحقیقت ہے اسگر دی ذکر نہیں کیتا اسگر بچی اتنا کے آئی ہے چھ مہینے دا بچہ آئی تو یہ چھتھی باری جبا ہویا زی بھائی میں کھلا دا زی بھائی میں کھلا دا کہ میں کنیز دا پتران سید آدھے بانین میرے بیرائن بڑے زی بھائی گنام باد بھائی میں کھلا دا ہی اللہ اکبر جی بران پیر غازی استہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اسگر تیری گردن میں جو ناوکسہ گڑا ہے اسگر تیری گردن میں جو ناوکسہ گڑا ہے اب تک وہ تیری ماں کے کلیجے میں کھلا کلیجے میں کھڑا ہے یہ ظلم زمانے کے مظالم سے کڑا ہے چھوٹا سا ہے مکتول مگر تیر بڑا ہے یہ ظلم زمانے کے مدال ان سے کڑا ہے چھوٹا سا ہے مکتول مگر تیر بڑا ہے لاچار بہن خاک پہ سوتی ہے ابھی تک اسگر تیری ماں دھوپ میں روتی ہے شاعر کا مجھے نہیں پتا میں نے اپنے مدرگوں سے سنا تھا کبلہ و کعبہ سرکار بلک علی جعفر علوی مرہوم یہ شیر پڑا کرتے تھے کس کا ہے مجھے نہیں پتا ممبر حسین پہ جھوٹ بولنے والا لانتی ہوتا ہے میں نے ملک صاحب سے پوچھا کس کا شیر ہے وہ روتے تھے کہتے تھے یار شاعر کا نہیں پتا شیر بڑا پسند ہے میں نے ان سے سنا تھا شیر میں سنانے لگا ہوں تمہارا دل بن گیا عمران شاہ تو اس سے آگے پڑھ دے گے دل بن گیا تھک گئے وہ گرمی تمہیں تھکائے ہوئے ہیں ماتم کر کر کے راتیں جاگ جاگ کے تھک گئے تو بس کر دیں گے ملک صاحب پڑھا کرتے تھے یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے کروٹ رباب لیتی ہے خود کو صلی اللہ یہ تو بھائی ایزر جرہ ماما تو کچھی عمران شاہی تھی ماما کہ آؤ صدقے ان سیدہوں ماتم کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر جولی وسی بھائی جولی وسی بھائی ماہ حسیندی رضیہ انہیں گرام باز اللہ اکبر غادیستان عمر جی یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے اچھا پڑھنا جی پڑھنا جی کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سبال کے کروٹ رباب لیتی ہے ایک شیر اور سناوا میں سنے گی اللہ منسی مباس صاحب توں مولا درجات بلند فرما ہم نے ممبر تنان پڑھ دے عام لائفے چھیر پڑھ دے انتے رومون لگ جان دے انتے ڈھیر سا رون دے ان آگا نشی مباس جی بندہ چیکہ مار کے رون دے ان شاہدت ان چھیر سمجھا ہو سنے دن جن نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب خالی جھولانے لگتی ہے جھولا کبھی یار اللہ اکبر نہ جانے کس خیال میں ہو جاتی ہے رباب خالی جھولانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی استاد کا مزلالوی دا ایک شیر پڑھنا استاد کا مزلالوی فرمایا یا سگر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے تو آرے تو جنہ بند ہیں دور نجاف ویکھے وہ ہاتھ چاہویں دور نجاف کھدے ویکھے آنے ایک چٹے رکھ دے ایک پتھر ہوں دے دور نجاف ایک یاکوت ہوندہ ہے اے یاکوت ہے سرخ رکھ دا غازی تھی کس میں ایک کروڑ شوقت ہوا شوقت ہوئے تو میں میدان معاشر سرکار یا نیز جتی تے رکھ دے ہوں کروڑ شوقت قربان کر رہا بادشاہ نیز تو ہوں انیز فرمایا حسین آکے پتر رچایا ہے تو شام دی ملکہ پچھے ایک کہاں لے جا رہے ہیں جھولے سے حسین نے کہا یہ دور نجاف ہے ابھی یاکوت بنے گا اب بھائی ادھر جو بندہ ماتم نہیں کر سکا وہ سمجھے وہ امیر بن کے آیا ہے وہ سمجھے آج اس نے رباب کو رادی نہیں کیا وہ سمجھے چار سال کی بوڑی سیدہ دی ہاں 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 چار سال کی بوڑی باس ہوں بس تو رات میں بیٹھی کہہ رہی اممہ یہ میری اصغر کروتے بھی نہیں اممہ میرا اصغر پیاسہ مارا یا ظہرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انیز فرماتے ہیں حسین نے کہا یہ در نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تاب بھائی غلام باس سرداروں علاقے دے ہی کبھاری سیر چبے بانیے مائلے سو مافی منکے کھلا دا آئی تو نو سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہویا تیڑا وڈا ہویا بے ڈاکڑا میرے والدین نو آکھے بے دعا منگو بچدہ نہیں انی مہرم نو میرا ایکسیڈنٹ ہویا چموی مہرم نو میں فون آیا ہے پنجی مہرم نو کراچیوں سید رضا پانچ تن ڈپٹی جا جا نہ ہے اس مندلہ سید رضا پانچ تن بلکہ نہ ہے ڈپٹی جا جا پیار نالا دن اس من سویرے سویرے چھے ساتھ میں فون کی دوسا کے شوکت بھائی رات میں ازا خانہ زہرہ کراچی بیمار کے جنازے کا تواف کرنے کی ہوں اتم کرتے کرتے رات گزر گئی صبح میں ادا خانے چلا گیا میں نے نماز پڑھی میں نے مسلح پہ میری آنکھیں بند ہو گئی میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے جس میدان میں ایک زخمی شہنشاہ ہے دھیل سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس شہنشاہ نے ملک الموت کو بلایا بلا کے کہا شوکت کو لے آئے ہو اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا اس کے زندگی کے دن زمین پہ ختم ہوئے تھے لائے کیوں نہیں اس نے کہا شوکت نے ایک شیر کہا ہے جو اس گھر کی ماں کو پسند آ گیا ہے اس گھر کی ماں نے اس کے زندگی میں ادافہ کر دیا ہے جس شیر دیوے تو میں جیندہ بدہ ہوں میں تو آدھے منت کرے نا ہکواری جھولی پھیلاو جسے مکام چاہیے جسے رسک چاہیے جسے اولاد چاہیے جسے نجات چاہیے او میری اماما ایک ہکواری جھولیاں پھیلائے اس گھر دیوے اماما آئیو یہ جس شیر کی وجہ سے میں زندہ ہوں میں وہ شیر پڑھ رہا ہوں تو جھولی ایسے پھیلا کے ایک ہاتھ سے ماتم کر کے ماغ نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا جس شیر کو رباب نے پسند گیا میں نے شیر کہا تھا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اس گھر نے ماں کا دودھ بھی اللہ جانے یوں بندہ کیوں لگایا ملے سے چاہے ماتم نہیں کیتا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین ماتم ماتم این ماتم کر رہا ہے جو میں کردہ بھی این ماتم کر رہا ہے این ماتم کر رہا ہے این ماتم کر رہا ہے جو میں تولال جو میں ماتمی حلقے جو ماتم روندہ اللہ اکبر اپیر محمد علیش قوم مرشد کے حال ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر حضر پیدہ حضر پیدہ جوان بچے نمون سر ہو گئے جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر نے ماں کا دودھ بھی اس شیر تو بعد میں ایک شیر آکھا ہے او میں ممبرہ تنی پڑھیا میری حمد نہیں ہوئی امام حسین دے اسگر نے کا سمی پاکستان دے کے سمیمبر تنی پڑھیا میری حمد نہیں ہوئی آج عمران شاہ ماتم میں نوندہ پہ ہے جو ماحول بنیا پہ اجازت دین دے او شیر پڑھ لے ماں چھے مہینے کے اسگر کو ہاتھ پہ بلند کر کے دس لاکھ کے سامنے غریب حسین رو رو کے کہہ رہے تھے ساغر میں تو یہ ہائے 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 علیہ سگار سارے آنکھوں بھئی ہائے علیہ سگار ہزارہ میں ممبرہ لگے آنکھوں ہائے علیہ سگار ہائے علیہ سگار او میں صدقے حسین مراجی وہ او صدقے ساغر میں تو یہ فاطمہ زیادہ نہ پیئے گا وعدہ ہے کہ چھلو اسے زیادہ نہ پیئے گا شروع کرنے لگا ہوں میں غریب کی شہادت حکم ہے علامہ زنجانی کا حکم ہے علامہ حسین مہدی الحسینی کا حکم ہے علامہ مہدی لکھنوی کا شیعہ مذہب کی مرتبر شخصیتوں کے نام لیے میں وہ فرماتے ہیں جب زاکر اسکر کا مسئلہ حیب شروع کرے تو ماں بیہوں بہنوں بیٹیوں کو ہمارا حکم دیا کرو کہ بیٹا پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ زاکر مسائے پڑے گا اگر دس منٹ میں جھولی والا بچہ بڑھوتا بھی آئے تو شک پانی نہیں پیلا اس بچے کو دوڑھ نہیں پیلا اس بچے کو کوئی چیز نہیں رہی اے سر نہ ہو تم بچے کو پانی پیلا اسگر کی بہن دیکھ لے چار سال کی شہدادی گئے میرا بھی پانی پیلے گیا آج زکوا بچ نہیں آیا ماتام ماتام یو حق اسگر ماتام نا جو میں کرتا بچھا ہے میرا بھی پانی پینے مگہ ہی نہ کریں میرا بھی پانی پینے گیا تھا آئے تک واپس نہیں آیا جزیات چھوڑنا ہوں چھوڑنا ہوں جزیات ورنہ جاؤ رکھو علامہ کے سروں پہ قرآن بابا سابر شاہ جی مرہوم علی اللہ و مقامو کے بابا بابا فضل حسین مرہوم علی اللہ و مقامو پڑھا کرتے تھے سریکی میں میں اسے اردو میں کہہ رہا ہوں وہ فرما کرتے تھے جدہ ماں بنجھے نا مجلس حسین تھے شادی تھے گھر میں بہر لوگ سکھ تھے تیوہت نکاب آلی نال ہوئے تیوہت ماں دی آدت ہوں دی اپنی جھولیچ نا بالا ماسے کوئی شہ لکاویں دی میں مطا میرا بال رووے اور فرما دن جنہاں جٹھی ہے نا رواب تیوہت نٹھایاں دی امنا تیوہت کہ تا ماں فضلہ ہوں دی جھولیچ کے لیش آئے تیوہت گانڈے کھولی یہ فضلہ اسگردے جھولے دیاں سڑیاں لکنیاں اسگردے پیگے دیاں شالہ اوشیہ ہی نہ ہوئے جائیں ہاتھ نہیں مارے اسگردے پیگے دیاں سڑیاں ہیاں لکنیاں اسگردے جی 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 میں پورا وینڈ کروں بائی غلام اپاس بانی یہ مہینے سے انجادت دیں میں پورا وینڈ کروں داڑی دوڑی ہنجونال بھری گئی اللہ کہے چہرہ حسین دی مائز تے راضی ہوئے بڑا پورا وینڈ قرآن تی قسمیں باب سابر سنشاہ مرہوم دے بابا فرمین دیاں اسگردے پیگے دیاں سڑیاں یہ لکنیاں رباب دی جھولی چو کھول لیاں شروع کی تیر فضلہ تے اللہ بہلے رباب دے علی دی دی کالنہ تاواز بیان دی سجاد کو اکھائے میری کبر چھان سجاد کو اکھائے میں رول موئے دی ماہاں میں تسے دی ماہاں میں زخمی دی ماہاں میں نکھے بچلے دی ماہاں میری کبر چھانے دی ماہاں میری کبر دھپ دے ماتاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہونسلا ہونسلا مزرگاہ ہونسلا بٹھاؤ اس مزر کو بٹھاؤ بٹھاؤ ہاتھ پکڑھن کے بٹھاؤ پاو پکڑھن کے بٹھاؤ بٹھاؤ اس مزر کو بچ جی جی jer جی saya اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا حوصلہ بڑے آرام سے عمران چاجہ پڑھ نہیں ہے سیدیں نوکران اجازتیں بچہ تیار کیا اب آپ نے اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ حضرت آروں مجھے بتاؤ جس خیمے میں پانی بھی نہیں تھا اس خیمے میں بچہ کیسے تیار اپنی چادر کو روتی رہی آنسو بہاتی رہی بیٹھے کا موں دھوتی رہی امام عشان دکس ہمیں میں زندگی کم از کم کم از کم دا بارہ بھائی قبلہ غلام کمبر مرہوم مقام او دے پیر چومن دا بارہ ہماری اسے شیر تو جب دو گئے انہوں نے واقعے شیر سنو انہوں نے بذرگان شیر سنو ہے میں انہوں نے پیر آنسو بہت شاہ دیتا ہے آج بھی وہ زندہ ہوئے میں ممبر تو لے کے او دے پیر چومنگا ماشر جا کے بھی او دے پیر چومنگا اس جو آگ چھوڑے قبلہ غلام کمبر شیخ خبورے نے اس تو بڑی گالہ سکرتے ہوئی سکتی انہوں نے فرمایا یاد جوانی اکبر دی ہالو ہالو ماتم جیلے پیچھے بیٹھے ہو اسگر دے کوجناو لگ دے جیلے پیچھے کھڑے ہو اسگر دے کوجناو لگ دے حسین دی مہاد آواز تاہی ماتم کیا باتیں کیا باتیں ایاد جوانی اکبر دی دو اچھو شیعت دل گئے ماسوم نے سمجھے پانی ہے دو میلا باسگر دے کھول گئے بیٹا تیار کیا رب آپ نے تیار کر کے حسین کے ہاتھ پر رکھا حسین نے کہا رب آپ تیری بڑی مہربانی ابھی تجھے ماں بھی نہیں کہہ سکتا آئے رب آپ تیری بڑی مہربانی میں نوے اکھی بچڑا رب آپ تیری بڑی مہربانی ماں تم کی تے بغیر لگا جاسے ہاتھ کھول رب آپ تیری بڑی مہربانی ابھی تجھے ماں میں تیرے روان تو صدقے ہاں لے آقا جہ مران تے تے لے دو میٹھ اور پڑھنے آئی آج جوانی اکبر دی دو اتھرو سیدھے دل گئے ماں سو انہیں سمجھے اپوانی یہ دو میلہ بس اچھا اچھا وات جون مڑوینے وات گناہ ہوینے وات میں لوکاما دا جون مڑوینے وات میں اپنی پسندیدہ شکسیت کی بلو کعبہ علامہ نسیم عباس مرہوم دیکھ جملہ آدھاں انہاں شاگردیز محرم پڑھ دے ہیں جملہ آکھے آئی تک لوگ انہیں یادے بے احمل انسہ آگئیاں لوگ انہیں چاہ گئے دیواراں خونہ بھری گیاں انہاں فرمایا ظالموں نے اس بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے ہسنا چاہیے اللہcam ہو میں صدقے میں صدقے میں رہعہ ادھیاں دے پردے آخری مات بھی робیہ کھلوتا ہے ہائی کرے و ہائی بچے کا ممد ہویا رباب نے اپنے آسوں سے بچہ حسین کے حوالے کیا حسین نے کہا رب آپ تیری بڑی مہربانی ابھی تجھے ماں بھی نہیں کیا سکتا تو انہیں میرے حوالے کر دیا رب آپ نے کہا نہیں کریم کا بیٹا تیری مہربانی باقی ماں وکہ چل کے گئے کاشم کبھی نہ روی میرا بچہ کبھی نہ روی ظاہر دیر دن گیاں ہونی باقی ماں وکہ چل کے گئے میرا چل کے بھی نہیں جا سکتا تُو نے حسان کی ہے تو اٹھا کے لے جا رہا ہے تو اٹھا کے لے جا رہا ہے ایسے نا اسگر اٹھا کے نا حسین کی جھولی میں رکھا آج کہو کہ بار بار علماء کے حوالے دے رہا ہے باتیں اسگر پہ اتنی بڑی بڑی کی ہیں اللہ ماذا سن زیدی مرہوم نے یہ جملہ جو کہا ہے قرآن کی قسم ہے آج نوم و حرم سے لے کے سردار زیادہ غلامباد صاحب اکلے نوم و حرم تک آپ روتے رہو زیدی کے جملے کی قیمت نہیں پوری ہوتی زیدی صاحب نے قاطع سگر کو اٹھا کے حسین کی جھولی میں رکھ دیا چار سال کی مسومہ کو اٹھا کے شام کی ملکہ کی جھولی میں رکھے رباب نے حبش کی ملکہ سے کہا آؤ ماں اب ہم کنیزوں والے خیمے میں چلے اماں سیلوں سے ہمارا رشتہ ہی ختم ہویا بیٹا حسین کو دے دیا بیٹی آلیہ کو دے دی اماں بیٹا حسین کو وہ بندہ معذرت کرے جس نے اب ہاتھ نہیں مارا ہزاروں کے مجمع میں ایک بار ہر بندہ ہاتھ مارے بھئی آؤ اماں اب کنیزوں والے خیمے میں چلے بیٹا حسین کو دے دیا بیٹی آلیہ یا زہرہ یا زہرہ یا سیدہ چار میں دھور چار میں دھور حسلہ 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 روندے آؤ اکلے ساتھ جڑا ہوشی اور ہوشی کی پتہ میری آخری میری سوئے کی پتہ تیری آخری میری سوئے آرل کے بھین بھرامن پرسا دیئے آرل کے چار سال دی دعیف آئی ہوئیے آرل کے پر چاہیے حسین دی دکھی دین بیٹا اٹھایا حسین نے سینے لگایا حسین میدان جانے لگے ماں ایک بار آگے بڑی بادشاہ کی سامنے ہاتھ باندھ کیا کہ کریم جہاں اتنا حسان کیا ہے ایک کرم اور کرسکر کو یوں نہ اٹھا یوں اٹھا یوں اٹھا حسین نے کہا باہر بڑی گرمی ہے حسین کی معنی کا تو باب ہے میں ماں ہوں اس لئے منت کر رہی ہوں چلو جتنی دیر یہ میدان جائے گا میں پیچھے دروازے میں کھلی دیکھتی رہنے اللہ جانے پھر کب ملکات ہو اللہ جانے پھر کہاں ملکات ہو اللہ جانے پھر کس مورک ملکات ہو چلو زندگی میں آخری بار میں جی بھر کے حسین کے زیارت کروں اللہ اکبر آخری بار میں جی بھر کے حسین کے زیارت کروں حسین بیٹے کو اٹھا کے دروازے پہ آگے پیر محمد علی شاہ بوانے داشرہ یادی اوہ مندری یادی جدو حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں اوہ موقع آگیا ہے پتہ نہیں میں نے بہاوچا یاری نوالا پتہ نہیں میں نے کی بن دائے یوں ہے اسگر حسین جا رہے ہیں میدان میں حسین خیمے پہ آئے پیچھے سے علی کی بہو نے آواز دی کریم احسان کر مجھے اسگر سے ایک بات کرنا حسین خیمے کے در پہ رکھے ماں نے کان پہ مو رکھے بیٹے کو کوئی بات کی باپ بیٹا میدان آگے حسین نے بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا بلند کر کے فرما دیں کوفیو شامیو تمہاری کوئی لڑائی ہے تم میرے ساتھ یہ چھ مہینے کا بچہ ہے اور چھانوے گھنڈے کا پیاسا ہے چھانوے گھنڈے کا پیاسا ہے ایک گھونٹ پانی دے دو میں آنکھ گیا جس بندے ہائی نہیں کی تھی اللہ جانے ہو کی سنن آیا ہے دریاؤں کی مارکن کب ہوتا ہے دریاؤں کا کنارہ ہے حسین کہہ رہا ہے ایک گھونٹ پانی دے دو یار تو مر دے نا سن ناراضی ہونا تو رو نہیں سکا گھر جا کے ماں و بہنوں بیٹیوں سے موچنا یہ چھ مہینے کا بچہ سید گلاس میں پانی نہیں پیتا یہ جگ میں پانی نہیں پیتا ماں پیالے میں دو انگلیاں ڈبو گے دو کترے بچے کے حلق میں نالتی ہے بچے کی پیاس بوچ جاتی ہے رکھ میرے سر پہ قرآن چھ مہینے کا بچہ تھا دریاؤں کا کنارہ تھا دریاؤں کی مالکن کا پوتا تھا حسین نے کا پانی دے دو ابن سارنے کا بچہ خود کہے تو ہم دیں گے تجھے پیاس لگی ہے تجھے پیاس لگی ہے اسگردی امڑی باروں میں تھے بھئیو جڑا بندہ ہن ماتم نہ کریں نراض نہ ہوئے ان نو دن ماتم کر کر کے رو رو کے جاک جاک کے تھکے ہوئے جب اس نے کہنا اسگر خود کہے بیٹے کے گاہن پہ مو رکھے فرماتے ہیں اسگر ہچت تمام کر یہ دیں گے نہیں میں انہیں جانتا ہوں انہوں نے دروازے پہ آکے میری ماں کو تماشے مارے حق نہیں دیا یہ دیں گے نہیں انہوں نے چلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلوں پہ کرایا حق نہیں دیا یہ دیں گے نہیں انہوں نے دروازے پہ آکے میری ماں کو تماشے مارے حق نہیں دیا یہ دیں گے نہیں انہوں نے میرے باپ کے گلے میرے سی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا حق نہیں دیا یہ دیں گے نہیں انہوں نے میرے سامنے حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کر دی قبر کی جگہ نہیں دی یہ دیں گے نہیں انہوں نے میرے دیکھتے دیکھتے میرے اکبر کے سیلے میں بھر میرے دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو رو رو کے تھک گئے ہو کھا گئی گرمی جی بسے گناہ حسین بیرا انہوں نے میرے اسگر کے اکبر کے سینے میں برشی مار دی پانی نہیں دیا یہ دے گے نہیں تو حچت تمام کر یہ حالت تھی اسگر اور میں تو سی دسو میں میں تو انگال کیویں سمجھائیں میں ہاں کنیز دا بیٹا بانی ان سے یا زا دیا میں دسو اسگر ہونٹ بند کرتا تھا تو جڑ جاتے تھا ایک ادھے کسے چھوٹے بچے نو روزہ رکھا کے وے کھی زورین تو بات گرمیت جنو میں چار بنوے تو بات کسے بچے نو روزہ رکھا کے وے کھی تینو اندازہ اسی میں میں کیے بے بڑھ دا بیٹھ جا اسگر ہونٹ بند کرتا تھا تو کھولتے نہیں تھے ہونٹ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتے تھے یہ کیفیت تھی بچے کی اس بچے کے ہونٹ ہی لے آوازائی کوفیو شامیو میں بہن تسا پڑ گیا میں بھائی ادھر مسید میں بہن تسا مجھے ایک گھوٹ بانی دے دو ایک گھوٹ بانی کا لفظ آیا تیس ہزار تیس زمین پہ گرا فوج بگڑ گئی ہو کتہ اپنے ساتھ تو نے تو کہا تھا جنگ ہے یہ جنگ نہیں ظلم ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھے مہینے کبھی پیاسا ہے اس نے فوج کی حالت بدلتی دیکھی دوڑا حرمل کے قریب آیا کہتا ایک تا کلام الحسین حسین کا کلام کہتا گا بچے کو پانی بلا بچے کو پانی بلا پانی سیل نہ ہویا میرا پیرا نہ ہویا سردار نہ ہویا علاقے دا قرآن دکھ سمیں میں وہ چپنا جو مقتلچے میں ڈر کے حسین بھائی آدھا کھلیں جے سمجھاویں اشارہ تو ما تم کریں نہ سمجھاویں تو میری نوکری آج دی مو گئی اس حرامداد نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا ایک جام نکالا پھر اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوٹا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے پھر دوسرا جام پھر تیسرا جام پھر چوتھا جام ساکب نوی مرتبہ اس کٹے نے وہ جام نکالا جس سے جنگل میں ہاتھیوں کو دھوڑوں کو شیروں کو بانی بلاتے ہیں اس کٹے نے تیر کمان میں رکھا چھوڑنے کا ارادہ کیا اس کا تیر زمین پہ گیرا اس نے پھر ارادہ کیا اس کا تیر زمین پہ گیرا ابنے ساتھ دوڑ کے آیا چھوہینے کا بچہ ہے نہ بولتا ہے نہ لڑتا ہے تیر کیوں نہیں چلاتا مارتا کیوں نہیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ شیعہ کا بیٹا اور ماتم نہ کرے یہ حرامی کہتا ہے مارتا تو ہوں یہ بتا ماروں کسے مارنا تو ہے یہ بتا مارنا کسے ہے کہتا ہے کیا مطلب کہتا ہے میرے پاس میں تیر کمان میں رکھ کے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی علی نظر آتا ہے کبھی بطول نظر آتی ہے کبھی حسن ماتم 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 کبھی حسن نظر آتا ہے کبھی حسین نظر آتا ہے یہ کتا کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے ماتم یہ حق کے ماتم دا یہ حق کے ماتم دا یہ حق کے حسنہ کرے نہیں تو میں تھے جھوڑ دیو نہیں دو منٹے نبہائی دو منٹے نبہائی بھئی حسین دواز تھی اللہ اکبر جی خورم کدا نہ رو وہ کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے مک گئی میری آئیتی میں ہی دیس راضی رویہ سرداروں مومنین راضی رویہ پورے پنجاب دشیوں راضی رویہ بوانے آلے ہوں فیصل آلے ہوں چنیوت آلے ہوں رجوے آلے ہوں دور دور آمن آلے ہوں راضی رویہ اب بشکتہ نے تیر کمان میں رکھا چھوڑنے کا ارادہ کیا ادھر اس نے شست بندی ادھر خیمے کا پردہ ہلا اسگر کی ماں کی آواز ہے اسگر سنبھل کے میرے لال جو جملہ میں نے خیمے میں کہا تھا وہ وقت آ گیا میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں مجھے اس کا تیر رکھنا بتا رہا اس کا نشانہ تو نہیں تیرا باپ حسین ہے خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے ورنہ تیری دادی گلہ کرے گی کہ رواب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو آ لگا اسگر نے ماں کا جملہ چھنا اس گتے نے تیر چھوڑا بچہ ہمک کے تیر کے سامنے آیا تین لوکے ہیں اس تیر کی پہلی یہاں لگی دوسری یہاں لگی تیسری اس کان میں داخل ہوئی نہ 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 میں آپ رکھے ہوں میں نغازی دی کا سمیں کاشے میں آپ رکھے ہوں عدربراہ حسین دی کا سمیں غلامباز بیرے میرا میں آپ رکھے ہوں حسین بیرا میں چانا ہے سارے ماتوں گرن جنہ نگل سمجھا ہونے چودہ سو سال سے پڑا جا رہا ہے منالعزنیلالعزن اس کان میں داخل ہوئی اس کان سے نکل گئی دا مطلب کی ہے کوئی من دسو تین نے پہلے اسگر کے کان کو پھڑا پھر گال کو چیرا پھر ادھر والے حصے کو پھڑا پھر باہر والے حصے کو چیرا پھر اسگر کے اس کان کو پھڑا دونوں کانوں کو پھڑ کے تیر حسین کے بازوں میں جا لگا حسین کے بازوں میں لگنے کی دیر تھی رواب کی آواز اسگر میں نے منع نہیں کیا تھا اسگر میں نے کہا نہیں تھا آخری جملہ آخری جملہ بھئی اسگر میں نے کہا نہیں تھا تیر تیرے باپ کو نہ لگے اور میرے کاغذیں جو بندہ کناہ گا رہے جائیں ماتم لگی تھا چھ مہینے کے بچے نے باپ کے ہاتھوں میں ننے ننے ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہا گریب بابا پیاسے بابا دکھی بابا مسلوم بابا تھکے ہوئے بابا لاشیں اٹھا کے رولے ہوئے بابا میری ماں کے پردوں کے رولائے ہوئے بابا چچا باز کے بازوں کے تھکائے ہوئے بابا بابا یہ میں نے ہاتھ باندھے بابا تمہیں اپنی ماں کے زخموں کی قسم ہے میری ماں سے ناراض نہ ہونا بابا میں نے بڑی کوشش کی ہے تمہیں تیر نہ لگے بابا میری مجبوری ہے میرا سار چھوڑا تھا بابا میری مجبوری ہے بابا میری مجبوری ہے بابا میرا سر چھوٹا تھا تیر بڑا تھا میرے سر سے گزر کے تیرے بازوں میں جا لگا آ گیا بیشیر کا جھولا آ گیا سکینہ کے بھائی کا جھولا آ گیا رباب کے بیٹے کا ماتم ماتم حسین ٹوٹ گئی جھولے دی ڈوری کی میں لال سنا ماں لوری ٹوٹ گئی جھولے دی ڈوری کی میں لال سنا ماں لوری ٹوٹ گئی جھولے دی ڈوری کی میں لال سنا ماں لوری ٹوٹ گئی جھولے دی ڈوری ٹوٹ گئی جو لے دی ڈوری ٹوٹ گئی جو لے دی ڈوری ٹوٹ گئی جو لے دی ڈوری